سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں یعنی بنات کے حوالے سے کافی بیانات آتے ہیں کہ بیٹیاں چار نہیں ایک ہیں اور اگر ایک ہے تو باقی کے اولاد کدھر ہے سیدہ فاطمہ کی جہیز کا ذکر ملتا ہے اگر چار ہے تو مباحلے میں ایک کیوں گئی باقی کیوں نہیں گئی حضور کی شادی سے نبوت کے اعلان تک تین بیٹوں اور سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں تو سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سنی بھائی اس طرح کے ویڈیو اور لیٹریچر سے عقایت کو خراب کریں ہمیں رہنمائی فرما دیں بھئی سوشل میڈیا بذات یہ خود ایک فتنہ اور فساد کا ہے اس میں کوئی ببندہ کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے تاکہ کا باہر سے کوئی مجھے چھیڑے نہ اور کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو آگے تک پلائیں تو وہ ان کی مرضی ہے لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی زندگی اور آپ مبارک کی بنات اور ازواج کو ہم کہاں سے ثابت کرتے ہیں کیا سوشل میڈیا سے ثابت کرتے ہیں یا پھر احادیث مبارکہ سے ثابت کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ اس پر بہت زیادہ کسرت کے ساتھ ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے شادی فرمائی اور یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ ہماری دین نے ہمیں کیا چینجنگ دی ہے پرانے زمانے میں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے باست اور اعلان نبوت سے قبل کفار اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کونٹس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلی بچی کے آمد ہوئی تو حضور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے قریش کے سارے رؤوسہ کو خبر دی کہ ہمارے گھر آ جائیں یہاں پر ایک دعوت کا احتمام کیا تھا اور وہ دعوت کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا سب نے کفار اور مشرقین نے کہ یہ دعوت کس بات کی ہے تو آپ گھر تشریف لے گئے اور ایک ننی سی بچی کو جو ابھی سات دنوں کی تھی اپنے گود میں اٹھا کے لائے اور آپ مبارک نے فرمائی یہ ان کی خوشی کی آمد میں ان کا عقیقہ ہے یہ میں نے عقیقی کا یہ دعوت ہے یہاں کیا ہے حضور نے گویا میسج دیا لوگوں کو کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہی ہو میں اپنی بیٹی کو جو میرے ہاں پیدا ہوئے میں اس کو اتنا رسپیکٹ اور عزت دیتا ہوں اسلام ان کو اتنا رسپیکٹ اور عزت دے رہا ہے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے عقیقہ اور ان کے خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تو یہ ان سے پوچھے کہ وہ بچی کون تھی کیا سیدہ فاطمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ نہاں نہیں وہ سیدہ رقیہ تھی حضور کے ہاں جب دوسری بچی آئی تو بھی یہی کنسپٹ ہوا تھا وہ کون تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی حضور کے بارگاہ میں جب تیسری بیٹی آئی تو ان کو بھی حضور نے ایسے ہی فرمایا یہ حدیث مبارک کوئی ڈکی چپے بات تھوڑی ہے یہ بہاری مسلم ابو دعوت ابن ماجہ چلو تم بہاری اور مسلم کو نہیں مانتے نا تو حدیث کے دوسرے کتابیں پڑھے آپ نہیں مانتے اہل سنت کی کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے تو اپنی بزرگوں کے اپنی شیعہ جو تمہارے ہیں ان کو پڑھو انہوں نے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا ہوا اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہیں کہ بیٹیاں ایک بیٹی تھی چار نہیں تھی تو جو عثمان زنورین کو جو دو بچیوں کے شادی کریم عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان زنورین سے فرمائی جس کو زنورین کہا جاتا ہے وہ دونوں کون تھی کیا وہ حضور کے بیٹیاں نہیں تھی تو آپ سورج کو کہیں گے کہ سورج نہیں ہے میں نہیں مانتا ایک بندہ کہے میں سورج کو نہیں مانتا ٹھیک ہے نا تو میں سورج بزات خود اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں گے بھئی آپ سورج کو ایک بندہ کہے میں نہیں مانتا یہ سورج کو تو آپ کہیں گے نا تو مخبوط الحواس ہے اس لئے سورج کو نہیں مانتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی چار بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت امی قلصوم اور سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بچیاں آپ کی بنات چار تھی اچھا رہ گئی یہ بات کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر چار ہیں تو مباحلے میں کیوں ایک فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اور بھی اپنی بنات میں سے لے کے جاتے ہیں تو میرے بھائی مباحلہ سنو حجری ذلحج کی مہینے میں واقع ہوا ہے اور اس سے پہلے حضور کی تین بنات وفات پائی تھی تو جب وہ ظاہری حیات میں نہیں تھی تو مباحلے میں کیسے ان کو لے کے جاتے ہیں جب وہ ظاہری حیات میں نہیں تھی تو وہ پھر کیسے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے جاتی ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت مبارک سے چھ ماہ بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئی چھ ماہ تک آپ حیات رہیں اور اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئی لیکن جو بقیہ بنات آپ کی تھی مباحلے سے پہلی وفات پائی تھی یہی وجہ ہے کہ مباحلے میں صرف سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی شکریہ 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 موسیقا 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 پوچھا گیا کہ نماز کے لئے وضوح قائم کیا لیکن نماز میں اندیشہ ہوا کہ ٹوٹنے والا ہے لیکن روک لیا اور آواز آئی لیکن ہوا خارج نہیں ہوئے تو وضوح ٹوٹ گیا یا قائم رہا میرے بھائی جب آواز آئی تو ہوا خارج ہو گیا ہوا ویسے خارج کبھی بغیر آواز کی ہوتی ہے اور کبھی آواز کے ساتھ ہوتی ہے تو اگر آواز کے ساتھ بھی آواز خارج ہوئی تو بھی وضوح ٹوٹ گیا اگر آواز کے بغیر خارج ہوئی تو دونوں صورتوں میں وضوح جو ہے وہ ٹوٹ گیا سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ جب بھی کوئی مبندہ نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہو اور تیاری کر رہا ہو نماز پڑھنے کے لئے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اچھی طرح سے وضوح کر لیں مطلب پیٹ میں گڑ بڑ ہو پیٹ میں گیس کی یا ہوا کی کوئی گنجائش ہو یا پھر کسی کو چھوٹے بڑے پشاب کا اندیشہ ہو تو سب سے پہلے جلے جماعت جائیں سو جائیں لیکن جائیں واش روم اور اچھی طرح سے وضوح کر کے آئیں کیونکہ جب آپ نماز پر کڑے ہو اور آپ کے پیٹ میں درد ہو یا آپ کو چھوٹے پشاب کی تکلیف ہو یا پھر آپ نے پشاب روکا ہوا ہے یا آپ نے پھر گیس کو روکا ہوا ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروح ہے اس حالت میں نماز پڑھنا مکروح ہے اسی لئے اگر جماعت چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں یا آپ جائیں مطمئن ہو کے گیس خارج کر لیں پہانا کرنا ہو تو پہانا کر لیں پشاب کرنا ہو تو کر لیں اس کے بعد اچھی طریقے سے اتمنان سے وضوح کر کے آ جائیں بلی جماعت گئی ہو تو آپ اپنی نماز پڑھیں لیکن آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سوال پوچھا ہے کہ آواز آئی لیکن ہوا خارج نہیں ہوئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آواز آئیں گے اور ہوا خارج نہیں ہوگی یا تو یہ ہو کہ پیٹ کے اندر سے گڑ بڑ محسوس ہو رہا پیٹ کے اندر بعض اوقات جو ہے آواز آتے ہیں تو پیٹ کے اندر سے آواز آنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا لیکن اگر ہوا خارج ہونے کے ساتھ ہی آواز آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا خارج ہو گئی تو آپ کا وضوح پھر ٹھوٹ جاتا ہے